اسلام علیکم ساتھیوں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں ہمارا پہلا سوال ہے تحقیق کا مولیم ثانی کسے کہا جاتا ہے جواب ہے تحقیق کا مولیم ثانی قاضی عبدالود کو کہا جاتا ہے اگلا سوال ہے قاضی عبدالود کب اور کہاں پیدا ہوئے جواب ہے قاضی عبدالود اٹھارہ سو چھانوے عیسوی میں بیہار میں پیدا ہوئے اگلا سوال ہے قاضی عبدالود کا انتقال کب اور کہاں ہوا جواب ہے قاضی عبدالود کا انتقال انیس سو چوراسی عیسوی کو پٹنا میں ہوا اگلا سوال ہے قاضی عبدالود کے والد کا کیا نام تھا جواب ہے قاضی عبدالود کے والد کا نام قاضی عبدالوحید تھا قاضی عبدالوحید جو ہے مولانا احمد رزا خان علیہ الرحمت اللہ کے خاص ادارت مندوں میں شامل تھے اگلا سوال ہے قاضی عبدالود انگلستان کب گئے تھے جواب ہے قاضی عبدالود انگلستان انیس سو تئیس عیسوی میں گئے تھے جہاں سے انہوں نے معاشیات میں عالی تعلیم حاصل کرنے کے بعد بیرشتری پاس کی تھی اگلا سوال ہے قاضی عبدالود انگلستان سے واپس آنے کے بعد کس لائبریری سے وابستہ ہوئے تو جواب ہے قاضی عبدالود انگلستان سے واپس آنے کے بعد خدا بخش اورینٹل لائبریری پٹنا سے وابستہ ہوئے اگلا سوال ہے قاضی عبدالود نے پٹنا سے انیس سو چھتی سیسوی میں کون سا رسالہ جاری کیا تھا جواب ہے قاضی عبدالود نے پٹنا سے انیس سو چھتی سیسوی میں رسالہ میار جاری کیا تھا اگلا سوال ہے قاضی عبدالود پٹنا سے کون سا تحقیقی رسالہ نکالتے تھے جواب ہے قاضی عبدالود پٹنا سے تحقیقی رسالہ معاصر نکالتے تھے اگلا سوال ہے کس محقق نے غالب سے متعلق چونکہ دینے والے حقائق پیش کیے ہیں جواب ہے قاضی عبدالود نے غالب سے متعلق چونکہ دینے والے حقائق پیش کیے ہیں اگلا سوال ہے آوارہ گرد اشار جہان غالب تائین زمانہ کس کی تصانیف ہے جواب ہے آوارہ گرد اشار جہان غالب تائین زمانہ یہ طویل مضامین قاضی عبدالود کے ہیں اگلا سوال ہے قاضی عبدالود کے تبصیروں کے مجموعوں کے نام بتائیے جواب ہے قاضی عبدالود کے تبصیروں کے مجموعوں کے نام اشترو سوزن اور ایارستان ہے اگلا سوال ہے ایارستان میں کتنی کتابوں پر تبصیر شامل ہیں جواب ہے ایارستان میں تین کتابوں پر تبصیر شامل ہیں وہ تینوں کون کون سے ہیں تو وہ یہ ہیں دیوانے فائز مرتبہ مسعود حسن ڈزوی دوسری مرقش شورا مرتبہ رام بابو سقسنا تیسری جو ہے میر تکی میر حیات اور شاعری تالیف خواجہ احمد فاروقی یہ تینوں جو ہیں ایارستان میں شامل ہیں اگلا سوال ہے قاضی صاحب کی تحریروں سے تحقیق کو جو طاقت اور اناثر ملتے ہیں ان میں ظاہری سطح پر سب سے نمائی چیز تحقیق کی زبان ہے اور وہ اسلوب جو معنویت سے معمور اور رنگینی سے محفوظ ہے قاضی عبدالودود سے متعلق یہ خیال کس کا ہے جواب ہے قاضی عبدالودود سے متعلق یہ خیال رشید حسن خان کا ہے اگلا سوال ہے غالب بحیثیت محقق عبدالحق بحیثیت محقق آزاد بحیثیت محقق غالب کا فرضی استاد معاصر غالب تبصرہ فرہنگ غالب کس کے کارنامے ہیں جواب ہے غالب بحیثیت محقق عبدالحق بحیثیت محقق آزاد بحیثیت محقق غالب کا فرضی استاد معاصر غالب تبصرہ فرہنگ غالب یہ کارنامے قاضی عبدالودود کے ہیں اگلا سوال ہے اشتروں سوزن میں کتنی کتابوں پر تبصر شامل ہیں جواب ہے اشتروں سوزن میں دو کتابوں پر تبصر شامل ہیں وہ دو کتابیں کون کون سی ہیں تو وہ یہ ہیں امدہ نتیجہ یعنی تذکرہ سرور مرتبہ فاروقی دوسری جو ہے شاد کی کہانی شاد کی زبانی اشتروں سوزن میں ان دو کتابوں پر تبصر شامل ہیں اگلا سوال ہے دیوان جوشش دیوان رضا قطات رضا تذکرہ ابن توفان قات برہان تذکرہ مسررت افضا قطات دلدار کس نے مرتب کیا جواب ہے دیوان جوشش دیوان رضا قطات رضا تذکرہ ابن توفان قات برہان تذکرہ مسررت افضا قطات دلدار اس کے مرتب ان کتابوں کے مرتب جو ہیں قاضی عبدالودود ہیں اگلا سوال ہے قاضی صاحب نے بہت سے نئے ماخذ کا اس وقت پتا دیا جب ان کا علم اکثر لوگوں کو نہیں تھا ان کی تحریریں ان کی وسط مطالعہ کی شاہد عادل ہیں کم ایسے ماخذ ہوں گے جو ان کے نظر سے نہ گزرے ہوں گے قاضی صاحب سے متعلق یہ خیال کس کا ہے جواب ہے قاضی صاحب سے متعلق یہ خیال رشید حسن خان کا ہے مزید نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اردو زبا ہماری کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں بہت شکریہ